نمسکر دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ کا آپ یہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر لکشمی کی بہن سالوں ہر کوسس کرتی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے یہ سادھی رک جائے یعنی وکراند جیسے سیطان کے ساتھ سادھی نہ ہو لیکن دوستو یہاں پر ملسکا نے بول دیا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو لکشمی کی سادھی ہو جانے دو اس میں ہی سب کی بھلائی ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا کو اس سادھی سے کتنی جدہ خوشی ہو رہی ہے کہ لکشمی جلد سے جلد وکراند کے ساتھ سادھی کر کے اور اس گھر سے نو دو گیارہ ہو جائے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوچ سمجھے سادھی تھی ملسکا کی بھی اس سادھی کو لے کر کیونکہ دوستو وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ انسان بلکل بھی صحیح نہیں ہے وکراند کیونکہ وکراند ایک نہیں بلکہ پہلے بھی کتنی جند کی بگار چکا ہے اور ابھی بھی کتنے ان کے ساتھ میں اس کا افیر ہے اور ابھی بھی اس کی کتنی سادھی پینڈنگ ہے لیکن ان سب کے باب جوت آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے لگاتا ری ایکسن لے ہی نہیں رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سمجھے بہت بڑی اپ ڈیٹ سے گزر رہی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ واسطہ ایک بہت جدہ برا ہو رہا ہے کیونکہ دوستو برا ہونے کا ایک نہیں بلکہ سمجھے کئے ریجن بھی دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کی جائیں اس سمجھے ریسی کی تو ریسی آگین واپسی کریں گے اور جیسے ہی وہ واپسی کریں گے ویسے ہی وہ اس سمجھے وکرانت کی پول پٹی کھول دیں گے کہ وکرانت کے گنڈوں نے کس طریقہ سے ریسی کو جان سے ہی مارنے کی کوشش کی ہے دوستو جس کے بعد میں وکرانت بولتا ہوں وہ نظر آئے گا کہ اگر ریسی ہاں سے نہیں گیا تو وہ اس پر گولی چلا دے گا ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے پنہ نویدن کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیے گائز تینک یو شو مز گائز